ناظرین ایک ابھی ہم خبر ہواں کی دیتا سرادی حادثے بعد آرمی چیپ پر آئے امدادی کمن میں سوٹھن لائے پاک فوج دستن کے واقعے وارے ہندے پچھن جو حکم دن ہوئے وائے ہواں کی بدن تا مصافر ٹرین حادثے جیوال سمجھ دائیوں پاک فوج رینجرز امدادی کروائیں شروع کر شدیوائیں آرمی چیپ جنرل آسم منیل جی دائے تے پاک فوج رینجرز جا امدادی دستا پرچیوائیں سرادی ٹرین حادثے بابت بڑھیں تو آرمی چیپ پر آئے امدادی کمن میں سوٹھن لائے پاک فوج دستن کے واقعے وارے ہندے پچھن جو حکم دن ہوئے وائے مصافر ٹرین حادثے بعد پاک فوج رینجرز امدادی کروائیں شروع کر شدیوائیں آرمی چیپ جنرل آسم منیل جی دائے تے پاک فوج رینجرز جا امدادی دستا واقعے وارے ہند پتا ہیں سرادی ٹرین حادثے بابت بڑھیں تو آرمی چیپ پر آئے امدادی کمن میں سوٹھن لائے پاک فوج جے دستن کے واقعے وارے ہند پچھن جو حکم دن ہوئے وائے انہوں والے سمدیک تفصیل انلائے سے سالائیں تھے موجود آئے اسد چھر جی اسد تفصیل جو جی بلکل سرادی جو جو روڑ جو ٹرین حادث ہوتے ہوا ہے انہوں میں آرمی چیف ترفان خواہ امدادی کاروائیں جلے خصوصی ہدایتوں نے وہیوں ہیں انہوں والے تھاں پھوری طورتے ہوتے آرمی جو ٹیم ون پچھن ون جن امدادی کاروائیں شروع کر ایک چھنی ون آئی ایس پی آئے امدادی کاروائیں شروع کر ایک چھنی ون آئی ایس پی آئے رسکیو جلائے روانہ کیا ہوئے آئیں گروگر رسکیو ہیلیکاپٹر جلد زخم ان کے آئیں جو قیمتی جانیوں بچائیں جلائے اوری طورتے کے ہاسپیٹر منتقل کریں جو بتائیت ہو کہی ہوئی آن آہ پدرائی بھی مدیگ چھنی ون آئے پاک فوجی رینجر سے جو اختیاری من ہوئے ہاتھ سواری جائے تھے خات خورا کا جو سامان بکھنی پاک فوجی رسکیو آپریشن جو سلسلو آخری زخمی تائیں اسپیٹر منتقلی تائیں جاری رکھا دی گروگر تازہ اپ ڈیٹ سائن پاک فوجی جاری کے آئیں توتے پاک فوجی جاری کے دستہ آئیں انہوں مکمل توتے کنٹرول سنبھالے ورطوع آئیں جکے بھادثے میں زخمی ہیں انہوں کے ہیلیکاپٹر ان ذریعے مختلف اسپیٹر اور نانیوں پہ ہوئنی جی باڈی میربانی اپ ڈیٹ کرنے لئے آس اچھر